موسیقی اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کچن پر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹن قیمہ اور کریلے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو دیں اور بہت آسان بھی ہیں یہ ہم نے کریلے لیا ہے آدھا کلو ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھیل لیا تھا پہلا ہم نے ہیا اور پھر کاٹ لیا تھا یہ آدھا چمچ نمک ڈال کر ہمیں اس کے اوپر لگ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے یہ آدھا کلو ہم نے پیاز لیا ہے اس کو ہم چھل کر کاٹ لیں گے یہ ہم نے چھل کر کاٹ لیا ہے پیاز اس کو ضروری نہیں کور میں کی طرح کاٹیں آپ بلکل ایک ساتھ اس کو ہم رکھلے کاٹ سکتے ہیں اس کو صرف ہمیں ٹرانسپیرنٹ کرنی ہے اور آپ اگر گریوی زیادہ پسند کرتے ہیں تو آدھا کلو سے ایک دو پیاز آپ فاضط بھی لے سکتے ہیں ہماری تینوں چیزوں کی ہماری تینوں چیزوں کی کوانٹیٹی برابر ہے آدھا کلو پیاز ہے آدھا کلو کریلے ہیں اور آدھا کلو مٹن کا قیمہ یہ ہم نے مٹن قیمہ دھولیا ہے یہ بھی آدھا کلو ہے تینوں چیزیں ہماری آدھا کلو ہیں اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے اور جو اور سامان اس میں ڈالے گا وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے بناتے جائیں گے یہ کریل کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس طریقے سے ان کو مسر لیں گے اور ان کا پانی نچوڑ دیں گے مٹھی میں بیچ کر اس طریقے سے نچوڑ دیں گے اور پھر ہم پانچھے پانی میں ان کو اچھی طریقے سے دھو لیں گے تو اس میں کڑواپن نہیں آئے گا یہ ہم اچھے سے دھو چکے ہیں پانچھے پانی میں اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کلے لے چھولا ہم نے جلالیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہنڈریٹ ایمیل اویل تھوڑا گرم ہونے دیں گے اس کو اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم یہ تھوڑا چا گرم مسالہ اس میں تھوڑا زیرہ ہے تین چار لونگ ہیں کالی مرچ ہیں اور ایک الائچی ہے کالی الائچی ہے چھلا لیتے ہیں تھوڑا چا اب ہم دالیں گے ایک کرے لے ان کو ہم نے پانچھے پانی میں اچھے طریقے سے دھو ریا تھا اب ہم وہ پھرائی کریں ان کو ہم دو دن میں اچھے طریقے پھرائی کریں ان کو ہم دو دن میں اچھے طریقے پھرائیں یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گیا مجھے بھونتے ہوئے اس کو اب اس میں ہم سا لیں گے یہ پیاز اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے چلاتے ہوئے کہ پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کو ہمیں ٹرانسپیرنٹ کرنے میں کم سے کم چھ سات منٹ لگ جائیں گے لیکن ہمیں اسے چلا دیکھیں پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ تھوڑی کم بھی ہو گئی ہے نیچے تو ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹیما جو ہم نے دھو کر رکھ دیا تھا چھلنے میں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تین چال میں ہمارا تھوڑا چھکنا ہی ہوالا ہونا چاہیے اس میں کریلوں میں چھکنا پیما اچھا لگتا ہے نتن کا چھکنا پیما چلیے پیما بھی ہمارا بھون گیا ہے تین چار منٹ ہم نے بھون لیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے سب سے پہلے ڈالیں گے ہمیج میں ایک چمچ نمک آدھا چمچ ڈالیں گے ہلتی پاؤڈر آدھا چمچ ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں ہری مرچ بھی ڈالوں گے یہ ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹماٹر رفلے کٹا ہوا پانچ چھے ہری مرچ اور ایک انچ ادھاک کا ٹکڑا اب ساری چیز کو ہم چلا لیں گے چار پانچ ملٹ تاکہ ان کا کچھپن نکل جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ اس کا مین انگریڈ ہے یہ آچار ہے آم کا چار مسالے کے ساتھ ڈالیں گے دو چمچ اور دو چھوٹی چھوٹی ہم نے آچار کی پھانک لیے ہیں اگر آپ یہ نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ ٹماٹر تین چار ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ٹماٹر ڈالا ہے اور یہ چار ڈال رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس آچار نہیں ہے تو آپ کچھی آم بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اس میں ایک آم بھی اس سے کھٹے پن سے اس کے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کرے لوگوں دو چمچ بھر گیا اگر آپ لسن کے ٹیسٹ بھی ڈال کریں گے چلا دیں گے چلی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کا ڈککن لگا کر ہم اس کو گڑھنے تک پکائیں گے یہ ایک کپ پانی ڈال دیں گے ہم اس میں اور اس کا ڈککن لگائیں گے اور ڈککن لگانے کے بعد اس میں ایک سیٹی لگانے کے بعد ہم سلو آج کر دیں گے دس منٹ کے لئے یہ ہمارا پیما کرے لے تیار ہو جائے گا گلنے کے بعد اور اگر آپ پھول آج پر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں پانچھے سیٹی لگوائیں تاکی پیما اچھے سے گل جائے چلی ہے اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کو ڈککن اٹ آ دیا ہے یہ دیکھتے ہیں کیما چیک کر لیتے ہیں گل دیا میں ابھی کرم ہے یہ گل چکا ہے کیما اب ہم اس کو گونیں گے اس میں اوہل اوپر آنے تک آج کا ہم تیز کر لیں گے پھول آج پر گونیں گے اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوہل چھوڑ دیا ہے یہ ہمارا کیما بھونے چکا ہے اس کو گونتے ہوئے ہمیں 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں یہ کریلے پیما ہمارا تیار ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور پانچ منٹ ہم اس کو اس طریقے سے ڈککر رکھ دیں گے سلو آج پر اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سرب کر دیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کریلے پیما کو دم پر رکھے ہوئے اب ہم چھولے کو بند کر دیں گے چلی ہمیں شاوٹ کر دیں گے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی مٹن قیمہ کریلے بن کے تیار ہوئے ہیں اور پھلکل بھی کڑوے نہیں ہوئے ہیں ہرے دنیا سے گانش کر دیتے ہیں بنائیے آپ بھی ہمارے اس طریقے سے اور اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ